اس وقت دنیا کی آبادی سات ارب اکانوے کروڑ ہے اور موبائل فون کنیکشنز کی تعداد دس ارب تہتر کروڑ یعنی آبادی سے تیس گنا زیادہ موبائل فون اس وقت دنیا کی پتہ کتنے لوگوں کے پاس موبائل فون ہے پانچ ارب تیرہ کروڑ لوگوں کے پاس اور اگلے سال یہ تعداد ہو جائے گی سات ارب تیتیس کروڑ یعنی دنیا کے تقریبا ہر بندے کے پاس موبائل فون ہوگا اس وقت انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد ہے چار ارب 49 کروڑ اور ان میں سے بہتر فیصد وہ لوگ ہیں جو موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور ان کی تعداد میں پتہ کتنا زافہ ہو رہا ہے ہر روز ایک میلین دس لاکھ لوگ روزانہ موبائل پر انٹرنیٹ کی طرف آ رہے ہیں اور ایک حقیقی رپورٹ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ دن میں 63 مرتبہ اپنے موبائل کو چیک کرو اور ہم میں سے 22 فیصد ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک منٹ کے بعد فون کو ٹچ کر یعنی اگر یہ 8 گھنٹیں سوتے بھی ہیں تو باقی 16 گھنٹوں کے 960 منٹ بنتے ہیں تو یہ دن میں 960 بار فون کو ٹچ کر میں سورہ احضاب کی تالیسویں اور بیالیسویں آیت پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم تو صبح و شام فون استعمال کرتے ہیں اور صبح و شام جو ہے وہ فون ہی میں ڈوبے رہتے ہیں اور باقیدہ امریکیوں میں تو ایک سروے ہوا تو وہ 92 فیصد امریکیوں نے یہ اطراف کیا میرا قیلہ مارے بھی ویسے یہی حال ہے کہ ہم موبائل فون کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بغیر اب ہم زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے میری آپ سے التجا ہے میری آپ سے درخواست ہے اپنے دل و دماغ کی پوری حضوری کے ساتھ پوری آجزی اور انکساری کے ساتھ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کیجئے یا اللہ نادان ہو راستہ نہیں جانتا میرا ہاتھ پکڑ لیجی یا اللہ کمزور ہو بھٹک جاتا ہو گمراہوں کے راستے سے بچا لیجی کیونکہ یہ جو عالی ہے نا یہ سیدھے راستے پہ رہا تو آپ بھی اس راتے مستقیم پر رہیں گے اور اگر یہ بھٹک گیا تو ممکن ہے آپ بھی مغزوبین کی راہ پر چلنے کے دوسرا کام جو ابھی آپ نہیں کریں گے لیکن یہ اپنے گھر جا کے کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے فضول چینل سبسکرائب کیے ہیں ان کو انسبسکرائب کرنا ہے اور جتنے اچھے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں پھر یوٹیوب آپ کو سیجیسٹ کرتا ہے اب تو آٹو سیجیشن آپ فون نکالے فوراں اب وہ ریل شروع کر دی نا فیس بک نے تو ریل شروع کر دی یعنی نت نئے حد کڑے اور آپ جب کھولتے ہیں تو بڑے خوبصورت چیروں والے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک یہ دل کا راستہ نظر سے ہو کر گزرتا ہے تو اگر اس کو صاف رکھنا ہے اس کو پاک رکھنا ہے تو اس کو صاف اور پاک رکھنا ہوگا اور اس کو صاف اور پاک رکھنے کا انعام پتا کیا ہے اقبال نے کہا ارشِ الہی سے کم سینہِ آدم نے گرچے کفے خاک کی حد ہے سپہرِ قبود یہ خاکی پتلے کی حد تو نیلا آسمان ہے لیکن وہ کہتا ہے یہاں وہ رہتا ہے جو رومی نے کہا یہ تو جلیلِ قبریہ کی گزرگاہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے نظر کو صاف رکھیں اللہ توفیق دے ہم اپنے دل کو صاف رکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ مزا بھی دیکھنا ہے انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے تو آپ ایسے چینل دیکھ لیں جہاں مزا کے ساتھ ساتھ کچھ مفید باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں مصبت چیزیں ملتی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہ کلک کریں کہ جو بہیودہ ہو کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس سے پلت نہ آسان نہیں اور یاد رکھئے گا شیطان بڑا مینتی ہے تو آپ کو اس کے مقابلے کے لیے کچھ ہمت کرنی پڑے گی کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی کچھ تذکیہ کرنا پڑے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بننا اتنے حسان ہے اور جنت کی بھی کوئی ویلیو ہے یا نہیں فارسی کے شاعر عرفی شیرازی نے کہا گرفتا مان بہشتاں دہند بیت آئیت قبول کردن و رفتن نہیں شرط انصاف است میں نے مان لیا کہ بہشت مجھے بغیر عمل کے مل جائے گی لیکن بغیر اتاتو عمل کے اس کو قبول کرنا اور اس میں داقل ہونا انصاف کے خلاف تو یاد کچھ تو کرو نا اللہ یہ کہے کہ یاد ہمت تو کی تھی جد و جہد تو کی تھی کوشش تو کی تھی ہمت تو کی تھی جد و جائے گی